تو یہ آج کرنی ہے کہ انڈیا جی ٹونٹی کی کچھ میٹنگز کر رہا ہے انڈیا اکوپائٹ کشمیر میں کوئی بائی سے چوبیس مئی کے درمیان اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی یوتھ فورم کے حوالے سے اور ٹوریزم ورکنگ گروپ ہیں اور پاکستان نے اس پہ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے اور جی ٹونٹی پہ یہ کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے تار صاحب کیا یہ پاکستان کا ڈبل سٹینڈڈ نہیں ہے کہ جب یو اے ای اور باقی مسلم ورڈ جو ہے وہ انڈیا اکوپائٹ کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تب تو بولتے نہیں ہیں جی ٹونٹی کی سمیٹ پہ یہ بول رہے ہیں ایک بات اور دوسرا کیا پاکستان نے جی ٹونٹی کے ملکوں کو فردن فردن یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں یا وہاں پہ روکیں سعودی عرب کو ہی روک لے وہاں وہ جی ٹونٹی کا میمبر ایک ٹرکی کو روک لے پتا چلے ہے کہ ہماری ڈیپلومیسی کتنی کام کر رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں جو جوڈیشری ہے وہ بیٹھ گئی ہے آٹھ ججوں نے سنا ہے کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ نے لاؤ بنائے اس کو ریویو کرنا ہے ادھر فورن پالیسی پہ بلندر ہو رہے ہیں مسلم ورڈ ہماری بات نہیں سن رہی تو یہ ڈیریکشن فائنینچلی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں میں چیما صاحب جو کشمیر میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں میں اس کے ایک پورا وہ اس کا بیکڈرونڈ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ پہلے ہی اناؤنس تھا کہ انہوں نے یہ کشمیر کے اندر کرنا ہے اور بلکہ جو جی ٹونٹی کے سارے تھے ان کو انہوں نے سارا سپریڈ کیا تھا بھارت کے اندر مختلف ریجنز کے اندر ان کی میٹنگ کرنی تھی یہ کوئی نئی بات کوئی سرپرائز نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرپ لوس کرتا نظر آ رہا ہے عمران خان دور سے پاکستان آئیسولیشن میں ہے اور اس کے بعد جو اس وقت دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں رشیہ اور چائنہ کے اس میں دوبارہ پاکستان is nowhere somewhere بلکہ جو میں سمجھ نئے بلاک بن رہے ہیں ایران کے ساتھ ریلیشنشپ چائنہ کے ٹھیک ہونے سے پاکستان is going to lose their leverage with چائنہ at the same time اب اس میں نا صرف ان کا ڈبل سٹینڈڈ کشمیر پہ کشمیر کے اندر یوے ہی کے حوالے سے ہے بلکہ آپ ڈبل سٹینڈڈڈڈ دیکھیں چائنہ کے اندر ویگرز مسلمانوں کے لیے پاکستان آواز بالکل نہیں اٹھاتا دوسری چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتا ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کے اندر political instability اور جو financial crisis چل رہے ہیں ان کی basis پہ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ان کی کو بات سنیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت ہر مسلمان country سے ہر دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے اور جو مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آئے روزانہ صبح شام جو مانگنے اس کے کہنے پہ آپ کتنی توجہ دیں گے اور وہی حالات ہیں پاکستان کے foreign policy نہ ہونے کے برابر ہے جو مراسلہ خاص آپ نے جو لہرایا تھا اس نے میرا خیال ہے پاکستان کی foreign policy کے اس کو کہتے ہیں last nail in the coffin لیکن یہ کہ میں جو مجھے میں دوسری دو باتیں بتانا چاہوں گے جو اس وقت بڑی قابل فکر ہے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی یا پاکستانی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جتنی UAE وہاں پہ investment کر رہا ہے جو بھارت کشمیر کے اندر infrastructure کے اوپر پلان کر رہا ہے جو نئے منصوبے بنا رہا ہے آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے وہاں پہ UAE بہت بڑی مال بنا رہا ہے وہاں پہ hospital بنایا جا رہے ہیں medical colleges بنایا جا رہے ہیں ابھی recently بھارت نے وہاں ایک بہت بڑا bridge بنایا ہے railway کا وہ ایک سڑکوں کا جال بچھانے کے بچھا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنے کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے آپ ان کو کیا بتائیں گے جب دوسری طرف دوسری طرف دودھ کی نیرے ہوگی اور یہاں آپ ڈیشت گرگی کا رونا رویں گے آپ کے تیس پین تیس پرسنٹ انفریشن ریٹ چل رہا ہے اور ریسنٹ انسٹیبیلٹی جو ہے آپ نے وہاں پہ جو ازاد کشمیر کے اندر جو نئے کرائسز ہیں وہاں پہ وزیراعظم کے خلاف جو کچھ ہو ہے بلکہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہاں پہ اب انہوں نے ریٹ تو کی ہے اپنی سپریم کورٹ کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کافی عوامل ہے میں کل سے ریسرچ کر رہا ہوں یہاں تک بلکہ اس میں باتیں آ رہی ہیں کہ امین گھنپور کی انوالمنٹ نظر آ رہی ہے ان کی وہاں کرپشن میں ان کے کانٹریکس لینے میں وہاں پہ ان کے کئی اپوائنٹمنٹس کے اندر مسجدوں کو ریگولائز جو وہاں کیا گیا مدرسوں میں ان میں کرپشن کی سٹوری ہیں اور کئی سٹوری ہیں اس میں سامنے آ رہی ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو جھوڑی شریف کی طرف سے اٹھا کے آپ کی شباز شریف صاحب کو بھی سگنل بھیجا گیا ہے اور دوسرا سگنل عمران خان صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے کہ آپ سیاست سے آپ ریاست سے ٹکر لیں گے تو ریاست will bounce back ریاست will respond میرے خیال میں وہاں پہ ایک بڑا اس کا جو دو چار چیزیں اور چل رہی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جو پاور شو کیا جا رہا ہے جو آپ کے بندیال صاحب نے پاور شو کیا ہے آٹھ ہم خیال جیجوں کو ساتھ لے کے پاور شو کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں ہم آٹھ ہیں ایک تو یہ وہاں پہ چل رہا ہے دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف گجران والا بار نے ریفرنس اپنا جو ہے وہ داخل کرا دیا ہے کہ جو اگلے دن وہ نیشنل اسمبلی میں گئے ہیں that was not appropriate or it was not aligned with the ethics codes of supreme court دوسرا جو اس وقت جو ایک اور نیا crisis چل رہا ہے خان صاحب کے نکاح کے اوپر discussions ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے اوپر لوگوں نے ہائی کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں کر رکھا ہے لیکن پاکستان کے اندر کوئی حالات سنبھلتے ہیں نظر نہیں آ رہے بلکل بھی میں اگر سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورتی وہ سخت فیصلے کہاں سے آتے ہیں سارے پاکستان کو پتا ہے وہ کہاں سے کون کر سکتا ہے کون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور جب مطلب کی بات پہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں لیکن ان کے خیال میں ان کو سٹیپ ان کر کے ان چیزوں کو اون کرنا چاہیے اور میں بڑے میں بڑا پور امید تھا خاص کر ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے ان کے ان کا پوٹ فولیو بڑا سٹرانگ تھا ان کا ماضی بڑا سٹرانگ تھا آہ اس پروفیشنل سولجر ہیز اب آہ مین آف کریکٹر اور میں سمجھتا تھا پاکستان کو سنبھالیں گے آہ جو پچھلے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اون کریں گے آہ کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطیوں کو اون کر کے کنفیس نہیں کرتے آپ اصلاح نہیں کر پاتے آہ میرا خیال ہے اب پتہ نہیں وہ کب ان چیزوں کو اون کر کے اصلاح کریں گے آہ لیکن اس وقت میرا خیال ہے کسی ایک آہینی آت کی ضرورت ہے جو سخت فیصلے بھی کرے اور ان سب کو ٹیبل پر بازو مروڑ کر بٹھائے ان کو کیونکہ یہ تو کھلے چھوڑنے والے لوگ ہی نہیں نا اور دوسرا میں اگر بتائی جائے آپ کو بات چیمہ صاحب یہ سب ان کی پیداوار ہیں ہمارے جو ہماری جو تیسری قوت ہے وہ ان سب کے باپ ہیں بھوٹوں سے لے کر ہمارے خاص صاحب تک کنٹینر کے اوپر جنہوں نے بٹھایا تھا ان کو چاہیے کہ اب ان کو کنٹینر سے اتار لیں ان کو اتار کے ان کو ٹیبل پر بٹھائے ان کا کہیں بیٹا جی بس اناف از اناف بچہ جب کئی طبعا چیختا ہے نا کہندہ ڈیڈی نے کبھی باپ کو ٹھوڑے مارتا ہے مجھے یہ لے دو کبھی کہتا ہے یہ لے دو کبھی باپ کی کمیز بھاڑتا ہے تو باپ کو چاہیے کوئی تھپڑ دو لگا کے اس کو کوئی بندیدہ پتر پانو بٹھیری ہوگی بڑی کھیڑا کھیڑی ہوگی بے جاؤں ملک اونوڑن لگئی حالات بہت خراب چل رہے ہیں دیکھا جائے تو آپ کے جو فنیشل حالات ہیں آج فنیشل حالات کی بات سن لے آئیے میں اپنے تھوڑا سا سگنل دیا ہے کہتے ہیں سعودی ریوی آر یو اے ای کو تھوڑے آپ کو سائن جو کہتے تھے سپورٹ کرنے پہ وہ سات عرب کہتے تھے یہ پانچ بلین ڈیفیسٹ کہہ رہے تھے جو گیپ ان کا اس میں ہے چیما صاحب لیکن میرے خیال میں اگر زیادی دوریں بتائیں پیسہ پاکستان کے اندر بہت موجود ہے آئی ایم ایف کا پیسہ نہ کبھی پاکستان میں پہلے آیا ہے جو باہر سے پیسہ جاتا ہے نا یہ آئے گا پتہ نہیں اس کو کیوں انہوں نے رکاوٹ بنا کے رکھا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے آنا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا آپ سی پیک کو کھا گئے ہیں پی گئے ہیں سرکارہ چھبیس بلین ڈالر کا سی پیک آپ کھا کر آپ نے اڈکار بھی نہیں مارا آپ نے اڈکار بھی نہیں مارا اور پتہ ہے سب لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے آپ نے ری سیڈلی گولہ مروض یوکرین کو بیچا ہے وہ بھی پیسے آئے ہیں آپ اور بھی چائنانے بھی پیسے آپ کو دیئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں سرے جو آٹا آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں وہ تو وہ تو جانوروں کو ڈالنے والا ہے اگر آپ کہے کہ ہم آٹا دے رہے ہیں وہ سارے پیسوں کا جو چینہ سے پیسہ آیا ہے پیسہ تو آ رہا ہے باہر سے ہم مسلسل لے رہے ہیں آ رہا ہے پیسہ اب اور بھی مزید آئے گا تو کہا جائے گا وہ پاکستان پہنچے کبھی نہیں وہ وہ تو صرف میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو رولنگ بچوں کی ٹوشن فیسے اور ان کے پراجیکٹ جو رکے میں ہیں دبائی اور لندن میں ان کو وہ پایا تک میل تک پہنچائیں گے یہاں پہ تو مارا ماری ہے یہاں پہ آپ کے آپ کے ڈی این اے میں آپ کے بون میرو کے اندر کرپشن گھس چکی ہے اس کے خلاف آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون کرے گا میری سمجھ سے بار ہے لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ کو ریٹ آف گورنمنٹ کے بغیر حکومتیں چلتی نہیں ہیں ملک نہیں چلتے کنٹریز نہیں چلتے جب تک آپ ریٹ آف گورنمنٹ نہ ہو روان آرڈر نہ ہو جب تک یہ جو آج کل آپ کے عدالتیں کر رہے ہیں یہ یہ لائن آرڈر تھوڑی ہے یہ تو یہ تو پالٹیکس ہو رہی ساری اکاون ہزار سات سو چوالی کیس چوالیس کیسیز سپریم کورٹ کے انہوں پتہ ہی نہیں وہ الیکشن کمیشن بن کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے کمات راکر سیدھیں لے سارا دن بیٹھ کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بلکہ چیمہ صاحب میں ایک اور بات یہ کہوں گا قوم کو میرے خیال میں پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کو یہ ججز یہاں تک پہنچے کیس طرح ہے ہر ججز کا پورٹ فولیو بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ کس نے بھرتی کیا تھا میں شاید آپ کو یاد ہوگا بڑا عرصہ پہلے کہتا تھا یہ چودری جوڑی شریح افتخار چوری صاحب کی مومنٹ میں جس نے دو تھپڑ مار روڈ لاہور کے اوپر جس وکیل کا سر پھٹا تھا پولیس کے ڈنڈے سے وہ آئی کوڈ کا جاجبان ہے ان سے کیا ایکسپائٹ کریں یہ ہی ہے نا یہ جو آج جو ہو رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے پھر اٹھو پنجے جوائیاں دی گیم ہے پنجےیاں دی گیم ہے ساڑیاں دی گیم ہے پورے پاکستان میں یہ گیم میں شور ہو چکی ہے سالے بینوئی اور ساز سوسر کی اور مارا ایک ایک مافیا اورگنیزیشن مافیا بن چکا ہے اور عربوں کا تین سو عرب کا بھی ابھی پنجاب کی گورنمنٹ جو پیشلی ہے اس پہ الزام ہے تین سو عرب روپے کا تھوڑا سا نہیں تین سو عرب روپے اور وہ کہتے ہیں کہ مارے پاس پائلیں موجود ہیں مارے پاس لیکن عید کے بعد کہتے کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی عید کرنی ہے انہوں نے بھی عید کرنی ہے تو سکون کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ جلدی بھی کیا ہے پاکستان کون سا کہیں جا رہا ہے تین سو عرب روپے ہی نا اچھینج منی لوگ اچھنا بگ ڈیم اچھنا بگ ڈیم آئی میپ سے آپ مل جائے ہیں کیا فرم پڑھتے ہیں تو چیما صاحب ادار حقیقت ادار حقیقت یہ ہے کہ جی ٹونٹی میں بلکہ جی ٹونٹی تو بھارت جو ہے وہ نئی سے نئی بلندی میں پہ جا رہا ہے اس میں کوئی شاہر نہیں ہے اکنامیکلی اور ان کا خاص کر آپ کو پتے ہی ہوگا آپ اور میں ہم نے وہ سپیچز بھی کہی سنی جس طریقے سے وہ یونیورسٹی ہیں کالجز ان کے بن رہی ہیں کس طریقے سے ان کی اس وقت ان کی جو یو بی آئی ٹرانزیشنز ان کا براؤڈ بینڈ ان کا ہر بندے کا ایکسس ٹو انٹرنیٹ ان کے یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ اور میں یہ باتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف اس کی مثالیں دے رہا ہے ورڈ بینک مثالیں دے رہا ہے بھارت کی ترقی کی اور پچھلے آٹھ دس سال میں ہوا ہے مجھے ابھی یاد ہے آئی سے تقریبا ہفتہ پہلے بودی صاحب نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ یہ آٹھ سال کا سفر آٹھ سال کے اندر ڈیجیٹل انڈیا انہوں نے بنایا ہے میک ان انڈیا یہاں پہ ایک کمپین چلائی تھی انہوں نے ہر ہر تیوی چینل پہ آتی تھی میڈ ان انڈیا میک ان انڈیا تو یہ حقیقت یہ قومیں جب چلتی ہیں تو قومیت کا کانسپٹ سب سے پہلے ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے لوٹ مار کا بازار ہے اس میں اب دیکھ لیں کہ آج یہاں پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز چل رہی ہیں اور ڈار صاحب نہیں آئی یہاں پہ افسوس کی بات افسوس بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دار صاحب کی یہ پوری دنیا وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے دیکھ رہا تھا انڈیا کی فائننس منسٹر بھی وہاں پہ آئی ہوئی ہے دار صاحب بریڈ شرمن ہے ایک کانگریسمن ہے امریکہ میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امریکی سیکٹری آب سٹریٹ انٹینی بلنکن کو اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی پاکستان میں ڈموکریسی بڑی غراب ہے ٹوٹی بچی ڈموکریسی ہے دا مو چب ہے دا یہ ہے وہ ہے اور امران خان کے سپورٹر جو ہیں پاکستان کے صحابہ وزیراعظم امران خان کے سپورٹر وہ ان کی کالز ارینج کراتے ہیں امران خان کو سو امران خان اسلام آباد میں بیٹھ کے یا لہور میں بیٹھ کے امریکہ میں کالیفونیا میں اور کانگریس میں جو ہے وہ ان کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے امریکی حکومت میں پریشیر ڈال رہے ہیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں انٹروینشن نہیں ہے یا اس کو آپ کیا دیکھیں گے ادھر انڈیا میں وہ آئے تھے انہوں نے مذہبی فریڈم کے والے سے انڈیا میں چیک کرنے کوش کی جنہوں نے انہوں نے ویزے بند کر دے انہوں نے کہا خبردار سٹریٹ ڈپارٹمنٹوں کو کہا کہ خبردار آج کے بعد آپ نے انڈیا میں مالی آکے ریلیجیس فریڈم کے اوپر بات کی یہ ابھی کیوں نہیں بولا جاتا اگر ظلم خلیلزاد بریڈ شرمن جو ہے وہ بات کرے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں امران خان کے لوگ ان کو جا کے بریف کرتے ہیں کہ جا کے پریشن ڈالو تم بولو گے تو پاکستان میں امران خان واپس آئے گا وہ امران خان جس نے امریکہ کو کہا کہ تم نے میری حکومت کر رہا ہے یہ کانگریسمن کیا کر رہے ہیں امریکہ میں آپ تو بڑے آپ کے تو بڑے دوستیں کانگریسمن سینیٹرز میں ملاؤں بھی آپ کے دوستوں سے how come یہ کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں ساری سٹوری میں نے آج ایک ٹویٹ کی کانگریسمن شرمن کا لیٹر میں نے آج ٹویٹ کیا اور اس کے پہل اس کے اوپر میں نے لکھا کہ لابین ڈالرز ورکی اور اس میں دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب کیلیفورنیا سے جنہوں نے میرا خیال کو پانچ چہزار دسزار ڈالر دے کے وہ لیٹر لکھایا ہوگا کیونکہ جو شرمن ہے ان کے اس کے نانکے نہیں ہے پاکستان کے اندر اس کو پوچھے تو پتا بھی نہیں ہوگا پاکستان ہے کہاں دولیا کی لوکیشن کی کیونکہ آج پیار جاگ گیا ہے ان کو سب کو یہ پیار اس سارا پی ٹی آئی کے ڈالر ہے چیما صاحب ڈالر ڈالر کے بغیر ان کی یہاں پہ کانگرسمان جوان کسی کا فون بھی نہیں لیتے اب میں یہ بتانا چاہوں گا دکھ والی بات ہے کبھی پاکستان کو بھی پرموٹ کرتے دیکھا آپ نے کسی کو پاکستان کا سلاب ہے پاکستان کے دوسری چیزیں یہ یہ لونڈے لپاڑے جو یہ نئے بچے جو دڑی مچھیں جنہاں یہ آئی گا نہیں یہاں پہ بھی ڈاکٹر ہیں جو سارے انہوں نے کبھی پاکستان کو پرموٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے کبھی پاکستان کے مسائل کے اوپر پاکستان کو کیوں نہیں ہلپ کرنے کی کوشش کی اپنے امیر المومنین کے پیچھے تو کھڑے ہو گئے ہیں یہ جان نکلی جاری اور دوسرا چیزیں میں میں یہاں سے میں یہاں پہ کئی دفعہ یہاں سے کانگرسمان پاکستان گئے ہیں ہمارے کئی پاکستانی دوستوں نے ان کو ٹکٹ لے کے ساتھ ان کو لے کر گئے ہیں جن کو لے کر گئے ہیں پالیسی کے ان کے ان کا پالیسی کے اوپر کوئی امپیکٹ ہے ہی نہیں ان کو کسی کانگرسمان کو پانچ دس ڈالر دیں ساتھ ٹکٹ لے وہ ساتھ چلا جاتا ہے جہاں مرضی لے جائے تو در حقیقت اگر دیکھا جائے افسوس کی بات ہے دکھ کی بات خلیل زادے آپ کو میں بتاؤں کہ میں بڑے پیٹنٹ ریسرچ بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ he was not friendly with پاکستان when he was in Republican period he was not friendly with بڑی بڑی رف طریقے سے وہ باتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں آج کیوں friendly ہیں کیونکہ CIA چیف ہے جو اس وقت CIA کا station چیف ہے جو یہاں پہ خان صاحب نے ہائر کیا ہے آج سب کا پیار کیوں جاگ گیا ہے جب پاکستان میں جب یہ پاور میں تھے خلیل زادے اس وقت پاکستان کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا ہے ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ کہ شرمن صاحب پہلے کیوں نہیں پاکستان کے لیے آج کل بولے اتنا پیارا ہوگی آگے اور اس کا لیٹر جو تھا زیادر human rights کی والیشن کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ جو ان کو پکڑا جا رہا ہے میرا شرمن صاحب سے پتھ میرا question ہے یہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت نیو یورک کے 30% آپ کا crime rate اوپر چلا گیا ہے